نحمد و نصلی على رسول الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے بچوں نے بچوں نے ارشاد فرمایا سر کی خوشکی کے بارے میں سر کی خوشکی سمجھ لیجئے کہ علاج آسان ترین ہے اس کا مشکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے پہلے بھی مختلف شکلوں میں میں اس کا علاج بتا چکا ہوں لیکن آپ حضرات فرماتے ہیں کس کی ویڈیو بنا دو میرا بیٹا ویڈیو پہلے دیکھتے لو بے شمار ویڈیو میں بنا چکا ہوں ویڈیو بنی ہوئی موجود ہے لیکن آپ حضرات سرچ کرنے کی زہمت نہیں فرماتے اور سرچ کرنے کا ایک آسان طریقہ کہ کوئی بھی ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جہاں میری پکچر آ رہی اس کو ٹچ کریں تو ویڈیو کا آپشن آ جائے گا ویڈیوز میں ساری ویڈیو آ جاتی ہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ میری ویڈیو دیکھنے کا میرا موبائل نمبر پلس نائن ٹو کر کے لکھ دیں یوٹیوب سرچ وینڈو پہ پلس نائن ٹو ڈبل تھری ون سیون نائن ون پس پائیو نائن سیون زیرو تو اس سے بھی میرا ویڈیو کا لنک کھل جائے گا اور میری ویڈیو آ جائیں گی ٹھیک ہے بہت ساری طریقے ہیں آپ کے بہت شمار ویڈیو بنی ہوئی ہیں پھر بھی بہت سارے بھائی بہن بیٹیاں میرے لکھتے ہیں کہ فلانے پر ویڈیو بنا دیں فلانے کا بتا دیں علاقی ویڈیو بنی ہوئی ہے تھوڑی سی شفقت آپ فرما لیجئے میں نے کوئی عام جو چیز آسان طریقے سے ہو سکتی بتا سکتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں وہ چیز میں نے کوئی نہیں چھوڑی اب آ جائیں سر کی خوشکی کے بارے میں سر کی خوشکی کا کام آسان ہے مشکل نام کی چیز نہیں ہے سب سے پہلی بات تو کوشش کریں کہ جب بھی نہائیں یا سر دھویں تو نہانے والے پانی میں دو ڈکن ڈیٹول ڈال لیں بھائی سب محترم سر کی خارج بھی ختم ہوگی خوشکی بھی ختم ہوگی ایسی طرح خوشکی کوئی بہت ہی زیادہ موڈریٹ ہے تو ان حضرات کو چاہیے کہ پنساری سے ایک کلو گلاب کی پتیاں لیائیں گلاب کی پتیاں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں سستی ملتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مزاروں سے آتی ہیں تو سستے میں آ جاتی ہیں سستے میں بھگ جاتی ہیں تو دو کلو لہا کے گھر میں رکھ لو بھائی جب بھی نہاؤ تو اس کی ایک مٹھی گلاب کی پتیوں کی خوشک پتیاں جو ہوتی ہیں ڈرائی پتیاں ڈرائی لیف وہ آپ اُبال کے رکھ لیں چھان کے اور جب نہا لیں تو آخر میں وہ جو گلاب کی پتیاں اُبالی تھیں اس کے پانی سے اپنا سر دھو لیجئے اس سے بھی آپ امن میں آ جاتے ہو اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نہائیں سر کے بالوں کو خوشک کر کے جڑوں میں کوشش کریں کہ یا تو سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل آپ لگا لیجئے فیدے میں آ جائیں گے انشاءاللہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ نہانے سے سر کی خوشکی بڑھ جاتی جن کو نہانے سے یا سر دھونے سے سر کی خوشکی بڑھ جاتی ہے وہ پھر آملے کا تیل لگا لیں آملے کا تیل خود بنانا ہے آملہ تازہ مل جاتا ہے وہ ایک پاو آملہ بھی ایک کلو بھی سرسوں تیل میں آپ نے پکا لیا یا ناریل کے تیل میں پکا لیا تو پکا کے چھان کے رکھ لیں جن کو پانی لگنے سے خوشکی زیادہ ہوتی ہے اب وہ سر پہ ہو یا اسکن پہ کہیں بھی ہو تو وہ اس تیل کو لگانے کے عادت ڈالیں تو بھائی محترم آپ امن میں آ جاتے ہیں اور خوشکی کی داخلی وجہ یہ تو ہو گئی خارجی علاج جو کہ ہو جائے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کی داخلی وجہ جو ہے اس کے لئے آپ کو گرم خوش چیزیں بند کرنی پڑیں گی مثلا چنے کی دال مسور کی دال پکوڑے بڑا گوش ہوتل کے کھانے بھی یہ چیزیں آپ کو بند کرنی پڑیں گی اور بند کرنے کی دیرے اور یہ طریقے اتنے سارے بتا دی اس پر عمل کرنے کی دیرے کہ آپ حالت امن میں آ جائیں گے انشاءاللہ اور جو لوگ کو بہت زیادہ ہی شیمپو یوز کرنے کے آ دی ہیں بھائی کسی دنی شادی میں جانا ہے یا پھر جمعہ والے دن آپ شیمپو یوز کرلو شادی والے دن یوز کرلو آپ تو جناب ڈیلی کے ڈیلی سر اگر شیمپو سے دھو رہے ہیں تو شیمپو آپ کیا سمجھتے ہو کون سا شیمپو ہوتا ہے جو بلیچ اور کاسٹک سے پاک ہوتا ہے تو بیڑا گرک کرنے کا آپ خود کام کر رہے ہو نا پھر وہ بھی کرو پھر الٹا بھی کرو پھر سیدھا بھی کرو تو اتنا نہیں کرو نا کبھی ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے شیمپو کر لیا کر لیا باقی ڈائریک دھویں ڈائریک دھونے کے لیے سر کے بال آپ کو ساپ کرنے تو اس کا آسان طریقہ بہت سارے ایک تو پانی میں آپ نے ڈیٹول ڈال لیا ہمیشہ کوشش کریں ایک ڈکن ڈیٹول ڈالنا ہے یا پھر دوسری عادت کریں کہ سر کو جو دھونا ہے وہ نیم کے سابون سے دھو لینا ہے نیم کا سابون آپ خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا سابون کا پاورڈر ملتا ہے سابون بنانے کے لیے وہ آپ نے جناب علی ایک کلو نیم کے پتے اچھے خاصے کھلا لیں دو کلو پانی میں وہ پانی چھان کے بلکل کھول کے پانی آدھا ہو جائے اس کو چھان کے سابون کے سارے ٹکڑے جتنے بھی گھر میں بچے ہوئے ہیں یا آپ مارکیٹ سے آپ نے اس کا سابون کا وہ خریدا ہے اور اس کا جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ ڈال دیں سکھا دیں بھائی وہ سوک جائے گا اس کو کٹ مال لیں نیم کا سابون خود بھی بنتا ہے اور نہیں تو بنا بنایا بھی نیم کا سابون مل جاتا نیم کے سابون سے سر دونے کی آڈرڈ ڈال لو تو ویسی زندگی میں امن آ جائے گا شمپو سے ویسی جان چھوٹ جائے گی شمپو اتنا بھی ضرور نہیں جس کو لگا لگا کے گنجے ہوتے جا رہے ہو کسی کو خارج بڑھ رہی ہے کسی کو سکری بڑھ رہی ہے کسی کو خشکی بڑھ رہی ہے اور کوئی سابون گنجے ہوتے جا رہے ہیں چناب تو عجیب عجیب سے برے برے لگ رہے ہو تو فطرت کے طریقے پر آ جاؤ تو اتنی پریشانی نہیں سرسو کا تیل سب سے بہتر ہوتا ہے حمد حوصلہ نام کی چیز ہے تو تارہ میرے کا تیل لگا لو وہ اور فید مند ہے ٹھیک ہے بہت نفیس نازخ سے ہو تو بھائی کھوپرے کا تیل لگا لو کوکونٹائل لگا لو اور جس کو پانی سے لرجی ہے تو وہ سکن کی یا سر کی تو وہ بھائی صاحب وہ عاملے کا تیل لگا لو ٹھیک ہے بھائی یہ علاج تو آسان ہے کرنے والے آپ بن جائیے مسئلہ کا حل موجود ہے دنیا میں دعا میں یاد رکھی گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ